پھر میں شو بیز میں گئی وہاں میں میں نے ارموز اسلام کہہ سکتے ہیں کہ ایک سارڈ اف ویسٹن کلچہ دیکھا یہی لیون ریلیشنشپس والا یا اس طرح کی ایک منٹیلیٹی دیکھی اس کے این ریزلٹس بھی دیکھے پھر میں دین کی طرف آئی ماریڈ ویڈ کیٹس الحمدللہ ناؤ لیونگ آلائف پریکٹسنگ اسلام اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے ہیلو گز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اسلام کی خاتش عبز انڈسٹری کو چھوڑنے والی مشہور ترین ادھاکارہ کے گھر آج دوسری بیٹی ہوئی ہے وہ کون سی ادھاکارہ ہیں اور ان کی بیٹی کیسی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے تمام تر پکچرز اور ویڈیوز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آئیکن کو پریس کر دیں دوستو میں یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ مشہور اور معروف ترین ادھاکارہ کے گھر بت کے روز دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پہ بہت زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے یہ خبر اپنے فینس قصائے شیئر کی ہے جس کو دیکھ کر فینس انہیں کافی زیادہ دعائیں بھی دے رہی ہیں اور کافی زیادہ فینس خوش بھی ہیں اور انہیں کانگریچولیٹ بھی کر رہی ہیں معروف ادھاکارہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر پکچرز بھی کلک کروائیں ہیں تھا کہ وہ ایکٹنگ کریں اور ایکٹرس بنیں لیکن دوستو اللہ تعالی جو راہ دکھائیں وہ بہترین راہ ہوتی ہے اور جسے اللہ تعالی ہدایت عطا کرنا چاہیں وہ بہترین ہدایت میں سے ایک ہے اس ادھاکارہ کو بھی اللہ تعالی نے ہدایت دی اور انہوں نے شعبز انڈسٹری کو خیر آباد کیا دیا اس کے بعد انہوں نے شعبز انڈسٹری کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا یہاں پہ اہم ترین بات یہ ہے اس ادھاکارہ نے شعبز انڈسٹری کو اسلام کی خاطر تب خیر آباد کہا جب یہ بے شماز شہرت کی مالک تھی اب یہ ادھاکارہ ہجاب بھی کرتی ہیں بلکہ نکاب کر کے تمام لوگوں کے سامنے مثال بن گئی ہیں جیسے ہی اس مشہور و معروف ترین ادھاکارہ نے شعبز انڈسٹری کو خیر آباد کہا تو انہوں نے کبھی بھی اپنے سر سے ڈبٹا نہیں اترنے دیا اور جب ہی اس ادھاکارہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے نکاب اور ہجاب ہی کیا ہوتا ہے اس مشہور و معروف ترین ادھاکارہ کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ کیا ہے یہ ادھاکارہ کون ہیں اور ان کی بیٹی کون ہیں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دے چلوں کہ وہ مشہور و معروف ترین ادھاکارہ جنہوں نے اپنے موڈلنگ سے کریئر کا آغاز کیا ان کا نام ہے سارا چودری تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیسے انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو خیر آباد کہا اور اسلام کی طرف راگب ہوئیں پھر میں شو بیز میں گئی وہاں میں میں نے آلمست اسم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سارڈ اف ویسٹن کلچہ دیکھا یہی لیون ریلیشنشپس والا یا اس طرح کی ایک منٹیلیٹی دیکھی اس کے اینڈ ریزلٹس بھی دیکھے پھر میں دین کی طرف آئی ماریڈ ویڈیڈز الحمدللہ اور ایک میں نے یہ والا رخ بھی دیکھا کتاب کا تو اب مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جوب بھی کر لی میں نے کام بھی کر لیا میں نے کریئر بھی بنا لیا میں نے سب کچھ کر لیا لیکن الٹی میٹلی جو مجھے چیز سمجھے وہ یہ ہے کہ الٹی میٹلی آپ کا سکون انہی چیزوں میں ہے کہ ایک وہ گھر ہونا آپ کا ہزبینڈ ہونا آپ کے بچے ہونا this is الٹی میٹلی پیس آپ کو کریئر بنانے سے actually said کہ آپ کو کمانہ نہیں کر رہا آپ کریئر بنائیے ابھی my husband is in my full support all the time he always says جیسے ابھی میں آپ نے مشہور میں انٹریوز کر رہا تھا online Quran academy تو وہ مجھے لگا کہ that was in my capacity because to be honest میرے سے بہت زیادہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے کہ جس میں میں 24-7 آفس میں رہوں گی اور لوگوں کو head کروں گی آپ کو یہ ویڈیو دیکھے کیسے لگا ہے ہم ایک وینٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا بابائی